پاکستانیوں پاکستانیوں کا ممکنہ پاکستانی وزیراعظم جو کہ عمران خان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں یہ ہے ہمارا موضوع دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ بریکزٹ منصوبے میں ناکامی کے بعد برطانوی وزیراعظم تریسا میں اپنا ہودا چھوڑ چکی ہے اور وہ مصطفی ہو گئی ہے یہ اسی کے پارٹی کا ایک اہم شخص جو برطانیہ کے شہر بریسٹل کا بس ڈریور عبدالغنی جعوید کا بیٹا ہے جس کا نام ہے ساجد جعوید آج یہ ڈاکومنٹری اس کے گرد گوہمے گی اور یہ ویڈیو اسے توسط سے میں بنا رہا ہوں عبدالغنی جعوید پاکستان کے شہر ٹوبر ٹیکسین کے چک نمبر دو سو باون گاہ بے لسوڑی سے برطانیہ آیا تھا اس کا بیٹا ساجد جعوید برطانیہ کا وزیر داخلہ اس وقت برطانوی وزیراعظم بننے کی دوڑ میں سب سے آگے ہے اگر یہ حیرت انگیز واقعہ رونما ہو گیا تو برطانیہ کی تاریخ بدل جائے گی برطانیہ جہاں پاکستانی نزاد نوجوان نسلی اور مذہبی تعصف کا شکار ہے وہاں ساجد جعوید کا اس مقام تک پہنچنا کسی کمال سے کم نہیں یہ سوال برطانوی انگریزوں کے لیے بڑا وحشتناک ہے کہ ایک پاکستانی اگر برطانیہ کا وزیراعظم بن گیا تو کیا ہوگا سادیخ خان جب لندن کا میر بنا تھا تو قدامت پتن انگریزوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی برطانیہ کے پہلے پاکستانی لارڈ میر محمد عجیب نے بتایا ہے کہ اس کا لارڈ میر بننا کئی انگریزوں کے لیے ناقابل برداشت تھا ساجد جعوید کی کامیابی یقیناً بارک اوبامہ کے امریکی سر بننے سے زیادہ حیران کن ہوگی ساجد جعوید برطانیہ وزیراعظم بنتے ہیں یا نہیں مگر اس وقت تمام برطانیہ نشریاتی ادارے اور اخبارات ان کے حالات زندگی ان کا خاندانی پسمنظر اور اسی طرح لکھ رہے ہیں جیسے ساجد جعوید سچ مجھ برطانیہ کا وزیراعظم بن گیا ہو ایک اخبار نے لکھا ہے ساجد جعوید جب اسکول میں زیر تعلیم تھے تو انہیں مسلسل یہی مشورہ دیا جاتا رہا ہے کہ تمہیں یونیورسٹی جا کر کیا کرنا ہے بہتر ہے ریڈیو مکینڈرے کی ہی بن جاؤ لیکن انہیں وہ سب کچھ کر کے دکھایا جس کی ان سے تفقہ نہیں کی جا رہی ہے ساجد جعوید کی والد عبدالغانی جعوید انیس سو اکسٹر میں برطانیہ آئے تھے راجڈیل میں سکونے تختیار کی تھی روی کی فیکٹری میں کام کرتے تھے پھر بس ڈرائیور کی ملادبت تختیار کر لی چند سال کے بعد راجڈیل سے بریشٹل آگے جہاں ان کے پانچ بیٹے پیدا ہوئے دو کمروں کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے یہ فلیٹ ایک ملبوسات کی دکان کے اوپر تھا دو ہزار بارے میں ان کا انتقال ہوا ساجد کے بائیوں میں سے باسد جعوید پولیس آفیسر ہے تارک جعوید ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے سپر مارکیٹ کی ایک چین کے مالک تھے ان کا گدشتہ سال انتقال ہو گیا حال جعوید ایک فائننشل ایڈوائزر ہے اور آتف جعوید پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں ملٹی ملین پاؤنٹ کی جائزات کے مالک ہے ایک اور اخبار نے ان کے متعلق لکھا ہے جب ساجد جعوید نے سکول میں ریڈیو یا ٹی وی مکنک بننے سے معذرت کی تو ان کے ٹیچر نے کوشی کی کہ وہ اے لیول میں تین مضامین نہ رکھے جو یونیورسٹی جانے کے لیے لازمی ہوتے ہیں ان کا خیال تھا کہ وہ مضامین مشکل ہے ساجد جعوید انہیں ثمبال نہیں سکے گا لیکن اثارت ہے کہ اندازوں کے بلکل برقس ساجد جعوید امتحان میں کامیابی حاصل کر کے ایک زیٹر یونیورسٹی میں معاشیات اور سیاسیت کے مضامین میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئے اسی ایونیورسٹی میں ان کے ملاقات مارگریٹ تھیچر کے ساتھ کم کام کرنے والے ایک گروپ سے ہوئی اس گروپ میں شامل کئی نوجوان توری پارٹی میں آلہ حدو تک پہنچے ساجد جعوید نے زمانہ طالب علمی میں انشورس کمپنی میں بھی ملاعظمت اختیارگی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انویسمنٹ بینکنگ کے شعبے میں آگئے امریکی بینک چیزمین بیٹن میں ملاعظمت سے اپنے کیریٹ کا آغاز کیا اور اس کے پچیس سال میں بینک کے وائس پریزرنٹ بن گئے پھر ڈوینچے بینک جوائن کر لیا توری پارٹی میں انہیں آگے لانے کا تمام کریڈر سابق چانسلر جارج اوزبورن کو جاتا ہے مگر ان کے جانے کے بعد بھی ساجد جعوید کے ستارے غروش پر رہے انہیں سامے نے پہلے بزنس سیکریٹری بنائے اور پھر ہم سیکریٹری وہ پہلے پاکستانی نزاد برطانی ہے جو اس حدے تک پہنچے اگرچہ بزیعظم کے دور میں وہ اس وقت سب سے آگے ہے مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں ابھی راستے میں کئی کھوستار و دریا موجود ہے دیکھتے ہیں کہ ساجد جعوید انہیں کیسے عبور کرتے ہیں بہرحال یہتے ہیں کہ اگر وہ بزیعظم بن گئے تو برطانی اور پاکستان میں تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا ساجد جعوید عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں اور انہیں پاکستانی عوام کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں دوسری طرف کئی پاکستانیوں کے لئے ان کا وزیعظم بن جانا خطنناک ثابت بھی ہو سکتا ہے بانی ایم کی ایم کی گرفتاری کے سلسلے میں ان کے کیے گئے کچھ معایدوں نے اہم کردار ادا کیا جن میں ملزمان کا تبادلہ بہت اہمیت کا حامل ہے ایک معایدہ پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم واپس لانے کے لئے برطانیہ اور پاکستان میں ہوا ہے جس کے شریف خاندان پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے اسی معایدے کے تحت اساغدار کو پاکستان لانے کا امکان بھی ہے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اسکوٹلینڈ یارڈ نے بانی ایم کی ایم کو گرفتار نفرت انگیز تقریر کے جرم میں کیا تھا مگر سنا ہے کہ ان کے تمام جرائم پر ان سے تفشیش ہوئی ہے کچھ لوگ یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لئے بانی ایم کی ایم کی حیثیت اب ختم ہو گئی ہے برطانیہ شاید پاکستانیوں میں اپنا ایمیج بہتر کرنا چاہ رہا ہے ان کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی موجود ہے جس کے گواہ پاکستان کے پاس تھے اور برطانوی پولیس پاکستان آ کر ان کے انٹریو کر کے گئی تھی منی لارڈنگ کیس میں بھی نئی شہادتیں ملنے کی بات ہو رہی ہے خود بانی ایم کی ایم نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ ان کے اروج کا ستارہ اب زوال پر آمادہ ہے سو وہ اپنی جگہ اپنی بیٹی کو لانا چاہ رہے ہیں جس کے عمر اس وقت سترہ سال ہے جیسے ہی وہ ٹارہ سال کی ہوگی انہیں بانی ایم کی ایم کی جگہ دے دی جائے گی اگر ساجد جاوید برطانیہ کے وزیادہ منتخف ہو جاتے ہیں تو برطانیہ صرف بانی ایم کی ایم کے لیے ہی نہیں زرداری اور شریف فیملی کے لیے بھی ایک اجنبی بستی بن جائے گا جہاں ان دونوں فیملیز کے بہت زیادہ اساسے ہیں یہ تو تھی اغبار جنگ کا آج کا اداریہ چودہ جون دوہزار انیس تحریر تھی منصور افاق صاحب کی جو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ اس پر آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں اور یہ معلومات آپ تک پہنچا دوں دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور تمام گروپس میں شیئر کریں اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے دوستو اپنے دوستو رشتداروں کا خیال لکھیں اللہ حافظ